منگول افواج نے پچھلے تیرہ دن سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا جب مضاحمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں تو دس فروری سن بارہ سو اٹھاون کو فصیل کے دروازے کھول دئیے گئے سنتیسویں اباسی خلیفہ مستحصم باللہ نے اپنے وزراء اور عمراء کے ساتھ مرکزی دروازے سے برامد ہوتے ہوئے حلاقو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دئیے حلاقو نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان پچھلی نصف صدی سے کرتے چلے آئے تھے اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرافیہ کو وہیں تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور منگول دستے بغداد میں داخل ہو گئے اس کے اگلے چند دن تک جو ہوا اس کے حوالے سے مورخین کا کہنا ہے کہ وہ منگول شہر میں بوکھے گدھوں کی طرح پھیل گئے جیسے بھیڑیے بھیڑ بکریوں پر حلہ بول دیتے ہیں بستر اور تک یہ چاکوں سے پھار دیے گئے حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد بغداد خلیفہ حارون رشید اور معمون کے قائم کردہ دارال ترجمہ کا شہر تھا جہاں مترجموں کو کتابیں تول کر سونا بطور معافضہ دیا جاتا تھا یہ دلکش مسجدوں وسی کتب خانوں عالی شان محلات سر سبز باغات لبالب بازاروں علم افروز مدرسوں اور پرتائش ہماموں کا شہر تھا اس بات کا درست تخمیان لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے مورخین کا اندازہ ہے کہ دو لاکھ سے لے کر دس لاکھ لوگ تلوار تیر یا بھالے کے گھاٹ اتارے گئے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھی چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والے تفون کی وجہ سے حلاقو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا اسی دوران جب عظیمش شان شاہی میل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے عابروس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقے کی فضاؤں میں پھیلی بدبو میں مکمل طور پر غائب ہو گئی منگول سپاہیوں نے ایک ہی نسل کے اندر دنیا کے بڑے حصے کو اپنا خدمت گزار بنا لیا دریائے دجلہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس دریائے کا پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہ بہ کر دریائے میں شامل ہوتا رہا اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخیں دریائے میں پھینک دیے گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گھل گھل کر دریائے کی سرخی کو کم کر دیا تھا حلاقو خان نے 29 جنوری سن 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا حملے سے پہلے اس نے خلیفہ موتسلم کو خط لکھا کہ لوہے کے سوے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو سورج کو بجھی ہوئی موبتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو بغداد کی دیواریں فوراں گرا دو اور اس کی خندکیں پاٹ دو حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی اور نہ ہی بلند ترین آسمان میں سنتیسویں اباسی خلیفہ مستعسم باللہ کی وہ شان و شوقت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم و شان اجداد کے حصے میں آئی لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکہ چلتا تھا اور خلیفہ کا خیال تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کہ سب ہی مسلمان ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے چنانچہ خلیفہ نے حلاقو کو جواب میں لکھا نوجوان دس دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو جان لو کہ مشرکتہ مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری ریایہ ہیں سلامتی سے لوٹ جاؤ اسی میں تمہاری بھلائی ہے حلاقو خان کو اپنے منگول سپائیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا وہ پچھلے چار اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر چار ہزار میل دور تک آ پہنچے تھے اور اس دوران دنیا کے بڑے حصے کو اپنی سلطنت بنا چکے تھے بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف حلاقو خان کے بھائی منگو خان نے تازہ دم دستے بھیجوائے تھے بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوجی بھی ان کے ساتھ آن ملے جو مسلمانوں سے سلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب تھے صرف یہی نہیں بلکہ منگول فوج ٹکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برتر اور جدید ٹکنالوجی سے لیز تھی منگول فوج میں چینی انجینئرز کا یونر تھا جو منجنیکوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا بغداد کے شہری آتش گیر مادے نفتہ سے واقف تھے جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا اس زمانے کا بارود آستہ آستہ جلتا تھا منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی کہ اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے جس سے وہ دھماکے کے ساتھ پڑ جاتا اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئے کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی ان کی منجنیکوں نے شہر پر آگ کی بارش برسانا شروع کر دی صرف یہی نہیں بلکہ منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا بغداد کے باسیوں نے یافت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ابھی محاصرے کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے حلاقو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی لیکن حلاقو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی اس نے یہ پیشکش فوراں ہی ٹھکرا دی آخر دس فروری کا دین آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانہ بدشگونی سمجھا جاتا تھا اس لیے حلاقو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے خلیفہ کی حلاقت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں نصیر الدین توسی اس موقع پر موجود تھے وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لائیا گیا بھوکے خلیفہ نے ویتابی سے برطن اٹھایا تو دیکھا کہ برطن ہیرے جہورات سے بھرے ہوئے ہیں حلاقو نے کہا کھاؤ مستاسم بللہ نے کہا ہیرے کیسے کھاؤں حلاقو نے جواب دیا اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور ہی نہ کر پاتا اب آسی خلیفہ نے جواب دیا خدا کی یہی مرضی تھی حلاقو نے کہا اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے اس نے خلیفہ کو مختلف کھالوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر اس خلیفہ کا خون نہ بہے